بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا تھرڈ لیکچر اس میں الیکٹرو سٹیٹکس میں سے تین ٹاپکس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے فرس ٹاپک فوٹو کوپیئر سیکنڈ لیزر پرنٹر اینڈ تھرڈ انک جیٹ پرنٹر اس میں بیسک اگر آپ جس فوٹو کوپیئر کو سمجھ لیں گے تو باقی سرسری طور پر ہم دیکھ لیں گے بیسک جو ہے وہ فوٹو کوپیئر سب سے پہلے دیکھئے گا کہ فوٹو کوپیئر ہوتا گیا تو آنسر ہے فوٹو کوپیئر ایک مشین ہے جس کے ذریعے آپ کوئکلی اور ایزیلی ایک ڈاکومنٹ کی بہت سی کوپیز بنا سکتے ہیں مشین which makes کوئکلی اور ایزیلی کوپیز آف داکومنٹس ورکنگ پرنسپل فوٹو کوپیئر کا جو ورکنگ پرنسپل ہے یہ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اگر ہم اس کی کنسٹرکشن اور اس کی ورکنگ کو سمجھنے کے بعد ہم اس ورکنگ پرنسپل کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے تو اس وقت یہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہوگا لیکن فیلحال میں جس اس کو ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں ورکنگ پرنسپل ہے اس ورکنگ پرنسپل کو دوبارہ اس کی طرف آؤں گا جب ہم اکمل طور پر اس آرٹیکل کو پڑھ لیں گے اس میں سٹیٹک چارج کیا ہوتا ہے اس میں ڈرم کیا ہوتا ہے ٹونر کیا ہوتا ہے جب آپ ان تمام چیزوں کو جان لیں گے تو پھر یہ چیز آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گے تو اچھا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ فوٹو کاپیر کی کنسٹرکشن کیا ہے تو فوٹو کاپیر کی کنسٹرکشن میں اس کے تین مین پارٹس ہیں نمبر ون ڈرم ہے نمبر ٹو ٹونر ہے اور نمبر تھری ہیٹڈ رولرز میں نے سرسری طور پر اس کو بنانے کی کوشش کی ہے اتنی ہی آپ لوگ جس اس کو سمجھنے کے لئے ذہن میں رکھے گا بلکل اس طرح سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بنانا بھی چاہیں تو آپ کی جو بک میں جو ڈائیگرام موجود ہے اس کو مائن میں رکھیں یہ جسٹ صرف آپ کو سمجھانے کی غرض سے ہے اب مثال کے طور پر آپ نے اس میں تین پارٹس کے نام لیے ہیں تو ڈرم کیا ہے ڈرم یہ بسیکلی یہ جو آپ کو بڑا سا ایک سرکل نظر آ رہا ہے اس کو ہم ڈرم کہتے ہیں ٹونر کیا ہے اس ڈرم کے ساتھ اگر آپ دیکھیں یہاں پر ایک کیریئر ہوتا ہے ایک کیریج ہوتا ہے جس کے اندر ہم بلیک پاوڈر کو ڈال دیتے ہیں وہ جو بلیک پاوڈر ہے وہ ٹونر کہلاتا ہے ہیٹیڈ رولرز یہ جو پیجز ہیں یہاں سے گزرنے کے بعد ان کو دو رولرز کے درمیان سے گزرا جاتا ہے اور وہ رولرز بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور ان دو رولرز کے درمیان سے جب پیج گزرتا ہے وہ کمپریس ہو جاتا ہے اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے اس کے اوپر جو ایمیج ہے وہ مکمل طور پر پرمنٹ ہو جاتا ہے تو یاد رکھے گا کہ کنسٹرکشن میں اس کے تین اہم پارٹس ہیں ڈرم، ٹونر اور ہیٹڈ رولرز ورکنگ میں ہم ان تینوں پارٹس کو آگے دیکھتے ہیں ورکنگ کی طرف اگر آپ آجیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی پیج ہوتا ہے جس کو اپنی کاپی کرنا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے جو اس کی جو کاپی ہونے والی سائیڈ ہے اس کو ہم اس طرح سے ترچہ کر کے رکھتے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ میرے پاس ایک بک ہے یا یہ میرے پاس ایک پیج ہے میں نے اگر اس کو پرنٹ کرنا ہے جب میں اس کو مشین پر رکھوں گا تو میں اس کو اس طرح سے یہ الٹا کر کے رکھوں گا ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھے گا اچھا اب ایک تو یہ پیج آپ نے ایسے الٹا کر کے اوپر رکھ دیا کہاں پر رکھ دیا یہ جو میں نے یہ لائن اوپر شروع گیا یہ سمجھ لیں کہ وہ پیج ہے جس کو آپ نے کاپی کرنا ہے پھر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک ری جا رہی ہے یہ ری بسیکلی لائٹ کو شو کر رہی ہے یہ لائٹ کا سورس ہو گئی ہے یہ لیمپ سمجھ لیں اس لیمپ سے لائٹ کو ہٹ کروائے جاتا ہے اس پیج کے اوپر جب اس کو ہٹ کروائے جاتا ہے تو بسیکلی اس کو ملٹیپل لینزز سے میررز سے گزارا جاتا ہے جو لائٹ کو فوکس کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ خود دیکھ لیں تو کنویکس لینز ریز کو کیا کرے گا فوکس کرے گا کس کے اوپر داکومنٹ کے اوپر تو اس طرح سے ہم جو ہے جو سورس سے نکلنے والی لائٹ ہے اس کو فوکس کرنے کے لیے بہت سے میررز بہت سے لینزز کا کمبینیشن یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بنانے کی ضرورت نحسوس نہیں کی اچھا اس کے بعد جب یہ لائٹ اس امیج سے ٹکرا کے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو یہ بسیکلی اس ڈرم کے اوپر آکے ہٹ کرتی ہے یہ ڈرم جو ہے یہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے ایلومینیم کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک لیئر لگائی جاتی ہے اس لیئر کو کہتے ہیں سیلینیم کی لیئر آپ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یہ میرے پاس ایک میڈیسن ہے تو یہ جو بلیک پورشن ہے یہ فرض کر لیں کہ یہ ایلومینیم کا سیلنڈر ہے اور اس کے اوپر یہ جو لیئر سے آپ کو یہ پیج سے نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ایک لیئر ہم لگا دیتے ہیں وہ لیئر کس کی ہوتی ہے وہ سیلینیم کی لیئر ہوتی ہے اب ہم اس چیز میں فرق رکھتے ہیں کہ ایلومینیم اور سیلینیم یہ ان دونوں میں کیا فرق ہے ایلومینیم بسیکلی ایک کنڈکٹر ہے بہت اچھا کنڈکٹر ہے اور جو سیلینیم ہے یہ فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا میٹریل جب اس کے اوپر فوٹو یعنی لائٹ پڑتی ہے تو وہ کنڈکٹ کرنے لگ جاتا ہے کنڈکٹر بن جاتا ہے لیکن جب لائٹ نہیں پڑتی جب ڈاکٹنس ہوتی ہے تو وہ انسولیٹر کے طور پر بیہیو کرتا ہے تو یہ تمام باتیں میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے گا یہ ڈرم ہے ڈرم بسیکلی پوری فوٹو کاپیر کا ہرٹ ہوتا ہے یہ سب سے مین پارٹ ہے اس کا یہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک کوٹنگ کی جاتی ہے کس کی سیلینیم کی ایلومینیم خود ایک کنڈکٹر ہے جبکہ سیلینیم ایک فوٹو کنڈکٹر ہے اچھا اب اس کے بعد یہ ساری باتیں آپ کو یہاں پر نظر آئیں گی پیپر تو بی کوپیڈ اس پلیس پلیٹ ہرٹ آف دی ماشین اس ڈرم بسیکلی پوری فوٹو کنڈکٹر کسی سیلینیم لیر ایلومینیم ہے جوڈ کنڈکٹر سیلینیم ہے فوٹو کنڈکٹر سیلینیم سیلینیم بکمز کنڈکٹر ان لائٹ ان بکمز انسولیٹر ان ڈرکنس تو ایسے کوئی بھی میٹیڈیل فوٹو کنڈکٹر کلاتا ہے تو اچھا اب اس کے بعد یہ میں نے بولٹس کی شکل میں پوائنٹس آپ کے سامنے لکھیں این الیکٹرون کی بجائے آپ لوگ یہاں پر ورڈ لکھیں گے این الیکٹروڈ یہاں پر بسیکلی ایک ہم الیکٹروڈ یوز کرتے ہیں اور اس الیکٹروڈ کو کہا جاتا ہے کروٹران کروٹران ایک الیکٹروڈ ہے یہ بسیکلی الیکٹروڈ آپ ایک وائر کی شکل میں کنسیڈر کر سکتے ہیں یا ایک سمجھ لیں کہ کوئی بھی ایسا کنڈکٹر میٹیریل ہو سکتا ہے جس میں سے کرنٹ کو پاس کرایا جاتا ہے اچھا اب وہ جو الیکٹروڈ جس بھی شکل میں ہے جسے آپ کروٹران کہتے ہیں اس سے جب آپ کرنٹ پاس کرتے ہیں اور وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے اس سلینیم کی لیئر کے ساتھ تو جب کرنٹ کا فلو ہوگا تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں سے چارجز کا فلو ہو رہا ہے جب چارجز کا فلو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سلینیم کی جو وہ لیئر ہے اس کو جو ہے وہ ایک چارج کسی میتھر سے پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگین میں ریپیٹ کروں کہ یہ جو ہمارے پاس میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈرم کی اوپر جو لیئر ہے کو چارج کیا جاتا ہے چارج کیسے کرتے ہیں ایک الیکٹروڈ کو یوز کرتے ہوئے اس الیکٹروڈ کو کیا کہا جاتا ہے کروٹران کہا جاتا ہے اچھا اب ہم اس کروٹران کے ذریعے اس کو کون سا چارج دیتے ہیں تو آنسر ہے اس کو ہم پوزیٹیف چارج دیتے ہیں پوزیٹیف چارج کیوں دیتے ہیں یہ بھی آپ کو آگے اس کا آنسر بھی مل جائے گا اچھا اب اس کے بعد یعنی پہلا سٹیپ آپ کا کیا ہو گیا کہ آپ نے سیلومینیم کے اوپر جو سیلینیم کی لیئر تھی اس کو کروٹران یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کو الیکٹریکل چارج دے دیا اچھا اب اس کے بعد ایک سیریز آف لینزز اینڈ میررز فوکسز این ایمیج آف ڈاکومنٹ آن ٹو دا ریوالونگ ڈرام یہ پہلے بھی میں آپ سے بتا چکا ہوں کہ جب آپ یہاں سے لائٹ کو بہت میررز اور لینزز سے گزارنے کے بعد فوکس کریں گے ڈاکومنٹ پر تو وہ ڈاکومنٹ سے ریفلیکٹ ہو کے کہاں پہ آئے گا وہ ڈرم کی اوپر پڑے گا تو اس طرح سے جو ڈاکومنٹ میں شیڈز تھے مثال کے طور پر جو ڈاکومنٹ میں اگر کوئی لکھی ہوئی جگہ ہے تو وہ اس کا اکس یہاں پہ اس کی ریفلیکشن یہاں پہ پڑے گی تو وہ جگہ ڈارک ہو جائے گی جبکہ پیج کے وہ حصے جہاں پہ کچھ نہیں لکھا تھا تو وہ ساری کی ساری لائٹ کو ریفلیکٹ کریں گے تو وہ والی جگہ کیا ہوگی وہ بیسیکلی برائٹ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو پیج کے اوپر جو بھی لکھا ہوا ایمیج ہے وہ اپنے کورسپانڈنگ ڈارک اور جو لائٹ ایمیجز کہاں پہ بناتا ہے یہاں پہ ڈرم کی اوپر بناتا ہے یہی بات میں نے یہاں پہ لکھی ہے سریز آف لینزز اینڈ میررز فوکسز این ایمیج آف داکومنٹ آنٹو دا ریوالونگ ڈرم یہ ڈرم جو ہے یہ مستقل ریوالف کرتا رہتا ہے دا ڈرم کی اوپر وہ حصے جہاں پہ ڈارکنس ہے ان ڈارکنس کا تعلق کہاں سے ہوگا مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایک یہ میرے پاس لکھی ہوئی چاہی ہے اگر آپ خود دیکھیں اس کے اوپر جب لائٹ پڑھ کے ریفلیکٹ ہوگی تو یہ جو لکھی ہوئی جگہ ہے یہ وہاں پہ اس کا ریفلیکشن پڑے گا اس کا سایا بن جائے گا تو وہ جگہ ڈارک بن جائے گی تو اس کا مطلب ہے جو بھی اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی جگہ ہے وہ آپ کے ڈرم کی اوپر کون سا پورشن کریئٹ کرتی ہے تو آنسر ہے ڈارک اور آپ نے پڑھا تھا کہ جو ڈارک پورشن ہے وہاں پہ جو سیلینیم ہے وہ انسولیٹر کے طور پہ بیہیف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے کروٹران کے ذریعے چارج ڈرم کی اوپر پروائیٹ کیا ہے تو وہ جو لکھے ہوئے پورشن جب وہاں پہ ان کا سایا پڑے گا تو وہ اس جگہ پہ وہ پوزیٹیو ایمیج رہے گا کیونکہ ڈارکنس میں سیلینیم انسولیٹر ہے اگر وہ انسولیٹر ہے تو اس کا چارج وہاں پہ موجود رہے گا جو آپ نے دے دیا ہے وہ چارج آگے پیچھے کہیں موو نہیں کر سکتا اس کے برعکس وہ حصے جہاں پہ جو کچھ نہیں لکھا ہوا وہاں سے جب لائٹ ریفلیکٹ ہو کے ڈرم پہ پڑے گی تو وہاں پہ لائٹ ایریاز کریئٹ کرے گی جو بھی آپ نے لائٹ پھینکی ہے اس کے کرسپونڈنگ وہی لائٹ ایریاز وہاں پہ بن جائیں گے اچھا اب جو لائٹ ایریاز ڈرم کے اوپر بنیں گے تو اب لائٹ نیس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو سیلینیم کا جو بھی پورشن ہے وہ کنڈکٹر بن جاتا ہے جب وہ کنڈکٹر بنے گا تو اس سیلینیم کے نیچے الومینیم ہے الومینیم تو پہلے سی کنڈکٹر ہے اب وہاں سے وہ چارجز کی مومنٹ شروع ہو جائے گی اگر اوپر فر ایزمپل آپ کہتے ہیں کہ پوزیٹیف چارج ہے تو الومینیم سے الیکٹرانز موف کریں گے اس پوزیٹیف چارج کی طرف اور چونکہ لائٹ والے ایریاز میں وہ کنڈکٹر بن چکے ہیں تو لہٰذا اب جو الیکٹرانز جو الومینیم سے میں بند تھے وہ اب الیکٹرانز وہاں اس لائٹ والے ایریاز میں سیلینیم تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے جب وہاں پر پہنچیں گے سیلینیم کی لیئر تک تو جتنا بھی پوزیٹیف چارج وہاں پر موجود تھا وہ اس کو کیا کر دیں گے نیوٹرلائز کر دیں گے تو اس طرح سے ہوگا کیا کہ آپ امیجن کرتے آئیں کہ ڈرم کے اوپر جو نیوٹرل حصہ ہے وہ حصہ کرسپانڈ کرتا ہے آپ کے ڈاکومنٹ کے اس امیج سے جس کو آپ نے کپی نہیں کرنا جو بالکل بلینک ہے جبکہ جو ڈارک پورشن جو ہے وہ حصہ ہے جو آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر جو لکھے ہوئے ورڈز ہیں وہ اپنا ڈارک امیج بناتے ہیں ڈرم کے اوپر اور جو ڈارک امیج بنائے گا تو وہاں پہ جو چارج ہے وہ بھی برقرار رہے گا تو اب اس کے بعد نیکس چیز ایک اور چیز بھی یاد رکھیں گے جیسے میں نے یہاں پہ شو بھی کیا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ لائٹ پڑی ہے کچھ حصوں پہ وہ ڈارک نس آ جائے گی تو اس طرح سے ایک امیجز یہاں پہ پوزیٹیف چارجز کچھ حصوں پہ ڈرم پہ رہ جائیں گے اور کچھ حصوں سے وہ ختم ہو جائیں گے تو اچھا اب ایک امیج بن جائے گا لیکن یہ ایسا امیج ہوگا جو ہمیں ڈرم کے اوپر نظر نہیں آئے گا لیکن یہ امیج کس شکل میں ہے تو اس کا انصر ہے کہ یہ چارجز کی شکل میں ہے کس قسم کا چارجز ہے یہ پوزیٹیف لی چارجڈ امیج بن جائے گا آپ کے ڈاکومنٹ کا اچھا اب آپ مائنڈ میں رکھے گا کہ یہ جو ڈرم ہے جو کی روٹیٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر پوزیٹیف لی چارجڈ امیج بن گیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آرہا فیلحال ہم اس کو نظر کیسے آئے گا اس کے لئے بھی ہم کچھ سٹیپس کریں گے اچھا اب وہ سٹیپ کیا ہے کہ وہ امیج ہمیں نظر بھی آنے لگ جائے ہم ایک سپیشل ڈرائی بلیک پاوڈر یوز کرتے ہیں اس بلیک پاوڈر کو ہم ٹونر کا نام دیتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ پیجز جو فوٹو کاپیر شاپس پر موجود ہوتا ہے اچھا اب اس کے بعد اب اس بلیک پاوڈر کو بھی ہم چارج دیتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بلیک پاوڈر ہے وہ ہمارے ڈرم کے اوپر جا کے اٹیچ ہو جائے اور ڈرم کے اوپر کون سا چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے تو آبیسلی ہمیں ٹونر کو نیگیٹیو چارج دینا پڑے گا تب ہی وہ جا کے وہاں پہ سٹک ہو جائے گا تو ہم ٹونر کو بھی نیگیٹیو چارج دیتے ہیں آبیسلی کیسے دیتے ہیں تو آپ الیکٹرو سٹیٹک میں آپ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں بہت سے میتھرڈز ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی میٹیریل کو چارج کر سکتے ہیں تو خیر ہم اس ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم جسٹ یہاں پہ ہی امیجن کر رہے ہیں کہ آپ نے اس ٹونر کو بھی چارج دے دیا کون سا چارج دیا نیگیٹیو چارج دیا اب پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ اب آپ نے ایک پیپر جو بلینک پیپر جس کے اوپر آپ امیج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو بھی آپ چارج دیں گے اب اس کو بھی کون سا چارج دیں گے اب خود اندازہ کریں میں اس امیج کی طرف واپس آ رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایک پوزیٹیو چارج تھا پوزیٹیو چارج امیج بنا تھا آپ نے ٹونر کو چارج دیا وہ ٹونر کا کون سا چارج بن گیا نیگیٹیو چارج اس نیگیٹیو چارج جب یہ رول کرتا ہوا یہ ڈرم رول کرتا ہوا یہاں پہ پہنچے گا تو یہ جتنی بھی نیگیٹیو چارج ٹونر ہوگی وہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لے گا کون سے حصوں پہ جہاں پہ وہ پوزیٹیو چارج امیج بنا ہوا ہے اچھا اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو پوزیٹیو چارج امیج جس کے اوپر ٹونر وہاں پہ چپک گئی ہے کیوں چپکی ہے کیونکہ ڈرم کی اوپر پوزیٹیو چارج تھا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو پیج ہے یہ باہر سے میں نے ایک بلینک پیج ڈالا یہاں پہ یہاں پہ ایک کنویئر بیلٹ ہوتی ہے جیسے آپ لوگوں نے اکثر اسلامباد کے مختلف جگہوں پہ فار ایپر سٹار وغیرہ جیسے پلازم میں آپ سٹیرز پہ چڑھتے ہیں تو وہ ایک کنویئر بیلٹ ہوتی ہے اور وہ بیلٹ آپ کو بغیر سیڑھیاں چڑھے آپ کو اوپر لے جاتی ہے یا اوپر سے نیچے لے آتی ہے تو اسی طرح سے کنویئر بیلٹ لگائی جاتی ہے وہاں پہ ہم بلینک پیج رکھ دیتے ہیں وہ بلینک پیج اس کو یہاں سے جو ہے موو کرواتا ہوا آگے لے آتا ہے کہاں تک لاتا ہے جہاں تک یہ کہ بلکل اس کے قریب آ جائے گا جب اس کے قریب آئے گا تو ہم اب اس کو پوزیٹیو چارج دیتے ہیں اور وہ پوزیٹیو چارج ڈرم کے پوزیٹیو چارج سے زیادہ ہونا چاہیے اب خود اندازہ کریں جب یہ پوزیٹیو چارج اب یہاں پہ آیا نا تو یہاں میں نے کراس کی بجائے ڈارٹس بنا دیئے اب یہ ڈارٹس کس چیز کو شو کر رہے ہیں کہ وہ اس پوزیٹیو چارج ہیں میں اس کے ساتھ یہ ٹونر کے پارٹیکلز اٹیچ ہو گئے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی پارٹیکل بلکل ایس سچ یہاں پہ آ جائیں تو آبیسلی ایک طرف سے ڈرم اس کو کھینچ رہا ہے نیگٹیو ٹونر کو تو ایک طرف سے آپ پیج بھیج رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے اتر کے یہاں پہ آ جائیں تو آبیسلی جو پیج کا پوزیٹیو چارج ہے وہ ڈرم کے پوزیٹیو چارج سے زیادہ ہونا چاہیے اس لیے ہم پیج کو جو ہے وہ ڈرم سے کی نسبت زیادہ پوزیٹیو چارج کرتے ہیں اور وہ پھر اس ٹونر کو جو یہاں پہ اٹیچ ہے بلکل اسی شکل میں اپنے اوپر جو ہے وہ کیچ لیتا ہے اور بلکل وہی ایمیج یہاں پہ بن جاتا ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں پیپر اس کے بعد پیپر کو کیا کیا جاتا ہے تو پیپر کو ہم دو رولرز کے درمیان سے گزارتے ہیں اب دو رولرز کیسے ہوں گے جیسے یہ ایک مارکر ہے ایک دوسرا مارکر اس کے ساتھ جیسے یہ ایک مارکر ہے اب بلکل ایک دوسرا مارکر سمجھ لیں اس کے نیچے موجود ہے ان دونوں مارکر کے درمیان سے اگر آپ ایک بلینگ پیج کو گزارتے ہیں تو یہ جو رولرز ہوتے ہیں یہ جب ایسے رول ہوں گے اور دوسرا بھی اس کے نیچے سے رول ہو رہا ہے تو وہ کیا کریں گے کہ اس کو کمپریس کریں گے جو پیج ان دو رولرز کے درمیان سے گزار رہا ہے تو کمپریس ہوگا تو وہ جو ٹونر اس کے اوپر چھپکی ہوئی تھی وہ وہاں پہ ایک پرمننٹ ایمیج بنا دے گی ایک تو میلٹ بھی ہو جائے گی اور پرمننٹ ایمیج بھی بنا دے گی تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک جو ہے وہ پرمننٹ ایمیج آ جاتا ہے تو اس کو مزید آپ سٹیڈی کر لیجئے گا اب ہم نیکسٹ اس کی طرف جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ اس کو زیرو گرافی اس پورے پروسس کو زیرو گرافی بھی کہا جاتا ہے زیرو گرافی کا مطلب کیا ہے زیرو گرافی بیسیکل یہ گریک ورڈ ہے یہ دو ورڈ سے مل کر بنا ہے زیروز اور گریفس تو زیروز کا مطلب ہوتا ہے ڈرائی اور گریفس کا مطلب ہوتا ہے رائٹنگ تو زیرو گرافی کا مطلب ہے ڈرائی رائٹنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو کاپیئر مشین میں ہم نے ایک ڈرائی ٹونر ہیوز کیا تھا اور اس کے ذریعے ہم نے رائٹنگ کی تو اس لیے ہم اس فوٹو کاپیئنگ پروسس کو زیرو گرافی بھی کہتے ہیں اچھا نیکسٹ بالکل زیرو گرافی ہی پہ بیس کرتا ہے لیزر پرنٹر اس کے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ٹوٹلی بس یاد آپ خود واقف ہیں کہ فوٹو کاپیئنگ کا پروسس اور جو پرنٹنگ کا پروسس ہے اس میں میجر فرق کیا ہے فوٹو کاپیئنگ کے پروسس میں آپ ایک فوٹو جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر وہ اسی شکل میں رکھتے ہیں جبکہ پرنٹنگ میں کیا ہوتا ہے پرنٹنگ میں بسیکلی جو ہے کہیں نہ کہیں سے کمانڈ دی جاتی ہے یا تو وہ آپ کا جو بھی ایمیج ہے وہ کسی یو ایس بی ڈرائیب میں موجود ہوگا یا کمپیوٹر میں موجود ہوگا کمپیوٹر اسے جو ہے وہ پرنٹر کو کمانڈ دے گا اور وہ اس کے مطابق ورک کرتا ہوا آپ کو ایک پرنٹ نکال کے دے گا تو اب اس میں یاد رکھے گا کہ پرنٹر میں آپ ایمیج کو نہیں رکھتے یعنی ڈاکومنٹ کو نہیں رکھتے بلکہ ڈاکومنٹ کی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کا ایک جو سافٹ جسے کہا جاتا ہے جیسے آپ نے اس کی جو ہے سافٹ ایمیج جیسے ورڈ میں آپ ٹائپنگ کرتے ہیں وہ ٹائپ جو میٹیریل ہے وہ آپ کے پاس کمپیوٹر میں یا کسی یو ایس بی ڈرائیو وغیرہ میں موجود ہوگا وہ آپ پرنٹر کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو وہ اس کو جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کرے گا اچھا انیشیلی فوٹو ریسیپٹر ڈرم فوٹو ریسیپٹر ڈرم سے کنفیوز نہ ہوئے گا یہ بالکل ایسا ہی ڈرم ہوتا ہے فوٹو ریسیپٹر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لائٹ کو ریسیپ کرتا ہے ریسیپشن تو اس وجہ سے ہم اسے فوٹو ریسیپٹر ڈرم بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیسے ہم پوزیٹیو چارڈ کریں گے اگین جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کروٹران الیکٹروڈز کے ذریعے اب اس میں لائٹ کون سے یوز کی جائے گی نام سے ظاہر ہے لیزر لیزر بیم اب وہ لیزر بیم ڈریکٹلی ہٹ کرتی ہے ڈرم کو اب وہ لیزر بیم آن آف ہوتی رہتی ہے جب وہ آن ہوگی یا آف ہوگی اب وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کا پیچھے کمپیوٹر جو اس کو کمانڈ دے رہا ہے کہ کب جو وہ ڈاکومنٹ جو آپ نے ٹائپ کیا ہوئے وہ اس کے مطابق اس کو کمانڈ دے گا کہ اس نے کب لائٹ نے آن ہونا ہے کب اس نے آف ہونا ہے تو یہ اس طرح سے جو لیزر لائٹ ہے وہ بڑی کوکلی آن آف ہوتی رہتی ہے اور اپنے جو کرسپانڈنگ جو امیجز ہے یعنی کہ وہ ایریاز وہ وہاں اس ڈرم کی اوپر پروڈیوس کرتی رہتی ہے تو اس طرح سے وہ جو ایریاز ہوں گے وہاں پہ امیجز بن جائے گا تو پھر ہم آگین وہاں بھی ایک ٹونر یوز کرتے ہیں اور وہ ٹونر نیگٹیو چارڈ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے پھر جس طرح سے وہاں آپ نے پڑا تھا کہ اس بلینک پیج کو ہم وہاں فوٹو کاپیر مشین میں ڈالتے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں پہ بلینک پیج اس کے جو فوٹو جہاں پہ پیپر کیریئر ہوتا ہے وہاں پہلے پلیس کیا ہوتا ہے وہاں سے وہ اس کو سیلیکٹ کرتا ہے وہ وہاں سے موف کرے گا اور جو بھی امیج ہے وہاں پہ اس کے ساتھ چپک جائے گا وہاں ٹونر اس کے ساتھ چپک جائے گی اور پھر اس پورے پیپر کو گزارتے ہیں دو رولر کے درمیان سے وہاں سے ملٹ ہوتا ہے جو بھی کچھ ہے وہاں پہ سٹک ہو جاتا ہے میں اس کو تھوڑا سا کوئک لی آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ آپ پہلے جو فوٹو کاپیر میں پرچ چکے ہیں بالکل ٹو دا پوائنٹ ویسے ہی ہے اب ہم اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے انک جیٹ پرنٹر وہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے تو اس کو ذرا دیکھئے گا انک جیٹ پرنٹر انک جیٹ پرنٹر میں یہاں پہ اس کی سٹیٹمنٹ کی روانے سے پہلے آپ کو یہاں سے سمجھاؤں گا اید ہوتی ہے تو یہ بلکل یہ حصہ ایسے ہی ہے یہ یہ یہاں پہ انک سپلائی ہوگی لیزر اس میں انک جیٹ پرنٹر میں پھر ایک پمپ لگایا جاتا ہے جو اس انک سپلائی کو سک کرتا ہے اور یہاں پہ ایک جو پرنٹ ہیڈ ہوتا ہے اور یہ پرنٹ ہیڈ کی کنورٹ ہو جاتی ہے دوپلیٹس کا ورڈ اس لیے یوز کے جا رہے کہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے دوٹس کی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو دوٹس ہیں جب اس نوزل سے گزریں گے پریشر کی وجہ سے تو انہوں نے فلائٹ کرنی ہے اب وہ فلائٹ کریں گے تو اسی دو مزید کمپوننٹ سے گزارا جاتا ہے ایک کمپوننٹ کا یہاں پہ میں نے نام نہیں لکھا اس کو کہا جاتا ہے الیکٹروڈ ہے یہ دوسرا کمپوننٹ ہے اس کا نام ہوتا ہے دفلیکشن پلیٹ یہ آپ جیسے آپ لوگ نے پہلے پیرلل پلیٹ کپیسٹر پڑا تھا اس میں ایک پوزیٹیولی چارج ہوتا تو ایک نیگٹیولی چارج ہوتا ہے ایک پوزیٹیولی چارج پلیٹ ہے تو دوسری نیگٹیولی چارج پلیٹ ہے تو یہ کپیسٹر ہے اچھا جی تو اب یہ اگین جب ہم یہ ڈراپس یہاں سے گزریں گے اب یہ ڈراپس یہاں سے گزرتے ہیں تو شروع میں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں اب جب آپ یہ چارج کنٹرول ہے یہ چارج کنٹرول کس کے ساتھ ہے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے وہاں سے یہ انسٹرکشن لے رہے یہ چارج کنٹرول اس الیکٹراد کو یا تو چارج کرے گا یا چارج نہیں کرے گا فر اگزمپل میں کہتا ہوں کہ کمپیوٹر کس طرف سے اسے انسٹرکشن ملی اس الیکٹرول کو کہ وہ چارج ہو جائے جب وہ چارج ہو جائے گا تو پھر دیکھیں گا کیا ہوگا کہ اس سپرنٹ ہیڈ اور اس الیکٹرول کے درمیان اس ائر میں ایک الیکٹرک فیل اسٹیبلش ہو جائے گی اب وہ الیکٹرک فیل کیا کرے گی کہ جب ان ڈرپ یہ جو نیوٹرل درپ یہاں سے گزریں گے تو پولارائزیشن ایک پروسس ہے یا آپ اسے الیکٹر سٹیٹک انڈکشن سمجھ لیں اس پروسس کے تھرہ ان ڈرپ لیٹس کو چارج کر دے گی یعنی سمپل ورڈز میں جب بھی یہ نیوٹرل درپ لیٹس کسی الیکٹرک فیل سے گزرتے ہیں تو وہ الیکٹرک فیل نیوٹرل درپ لیٹس کو چارج کر دیتی ہے جب یہ چارج درپ لیٹس گزریں گے تو ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے تو یہاں ایک الیکٹرک فیل اسٹیبلش ہے تو وہ الیکٹرک فیل کیا کرے گی اس کے اوپر فورس لگائے گی اب وہ فورس جب لگائے گی تو وہ کیا ہوں گے وہ اپنا ٹریک سیدھا نہیں رکھ سکیں گے بلکہ وہ دیفلیکٹ ہو جائیں گے اور وہ دیفلیکٹ ہو کے ایک جگہ پہ گھر جاتے ہیں اور اس جگہ کو ہم کہتے ہیں گٹر اس گٹر میں بھیج دیتے ہیں کیسے بھیج دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ دروپلٹ اس پیج تک نہ پہنچے تو چارجنگ کنٹرول اس کو آرڈر کرے گا کہ آپ چارج ہو جاؤ ٹھیک ہے جب یہ چارج ہو جائے گا تو پرنٹ ہیڈ کی سنوزل اور اس کے درمیان سپیس میں ایک الیکٹرک فیلڈ بن جائے گی وہ الیکٹرک فیلڈ کیا کرے گی ان دروپلٹ کو چارج کر دے گی اب وہ چارج جب یہاں سے گزرے گا تو وہ اس کو ڈیفلیکٹ کریں گے اور ڈیفلیکٹ ہوگا وہ گھٹر میں آ جائے گا تو اس طرح سے وہ دروپلٹ یہاں تک نہیں پہنچ پائے گا اس کا مطلب ہے کہ کمپیٹر سے انسٹرکشن یہ تھی کہ اس جگہ نے وہ تک نہیں اس چارج دروپلٹ نے وہ تک نہیں پہنچ اس کے برعکس اگر کوئی وہ حصہ جو آپ یعنی وہ دروپلٹ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ جائے اس کے لئے کمپیٹر سے اس انسٹرکشن ملے گی کہ آپ اپنا الیکٹروڈ نیوٹرل ہو جاؤ وہ جب نیوٹرل ہو جائے گا تو یہاں الیکٹر فیلڈ ائر میں سے ختم ہو جائے جب وہ ختم ہو جائے گی تو یہ نیوٹرل یہاں سے گھدے گا تو اس کے درمیان جو الیکٹر فیلڈ ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کی فورس نہیں کروایا جاتا ہے تو مین آپ کے سامنے یہ ہی تھا تو آپ کے میں ایک دفعہ اس کو سٹیڈی کر دیتا ہوں انگجٹ پرنٹر ایس 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 دیکھ سکتے ہیں جیسے پہ آپ کو بتا چک ہوں پیپر انگجٹ پرنٹر ایڈ 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 یہ جو اس پرنٹ آرہا رہا رہا آر رائٹ لیف سامنے نگل رہا رہا جیسے موو کرتے ہوئے یہ جو ہے انگ سکتے ہیں انگ اگر اگر جیسے کرتا جائے گا تو اس کے با آرہ دیو رائٹ پرنٹر پرنٹر ایس ایس یہ ان ریجن پر موف کرے گا جہاں پہ آپ پرنٹ نہیں کروانا چاہتے تو پھر کیا ہوگا the charging control is turned on یہ charging control کیا ہو جائے گا یہ on ہو جائے گا and an electric field is established between the print head and the electrode اور اس print head اور electrode کے درمیان اس space میں electric field establish ہو جائے گی as a droplet passes through that field it requires charge due to process of induction اس کو ہم آگے details سے پڑھیں گے induction کے ایک process ہوتا ہے جس کے ذریعے یہ droplets جو neutral سے یہ charge ہو جائیں گے اور جب یہ and deflection plates divert the charge particles to the gutter اور جب یہ charge particles یہاں سے گزریں گے تو electric field جو ہے اس کے اوپر force لگائے گی اور اس کی وجہ سے ان کا جو track ہے وہ سیدھا نہیں رہے گا بلکہ divert ہو جائے گا اور divert ہوگے وہ gutter میں پہنچ جائیں گے اور یہ الگ بات ہے کہ اس کو تبارہ یہاں تک بیجا جاتا ہے اور اس طرح سے ہم یہ cycle چلتا رہتا ہے اور یہ ink ضائع نہیں کی جاتی تو hopefully آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا تو آج کی اس topic سے relevant جتنے بھی quizzes ہوں گے وہ میں آپ سے share کر دوں گا اور جو آپ کو میں نے ایک task دیا تھا میں تمام بچوں کے ذریعے سے wait کر رہا ہوں کہ اس کے لئے کوئی response آ جائے جو میں نے club کو دیا ہے اور again اگر آپ اس میں کسی قسم کی مشکل بھی feel کرتے ہیں تو group کے اندر مجھ سے اس چیز کو discuss کیجئے تو میں انشاءاللہ وہ آپ کو clear کر دوں گا اور یا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا image یا اس کی ویڈیو بنا کے میں آپ کو send کرنوں گا thanks a lot اللہ حافظ